کھلتا تھا تو میں ابھی ٹیم میں بڑا چھوٹا تھا ایک ورلڈ الیون بنی دنیا کی اور آسٹریلیا میں سیریز تھی کیری پیکر دنیا کی دو ٹاپ کھلاڑی وہاں تھے تو وہ پہلی دفعہ اتنا زیادہ کرکٹ کے اندر پیسہ آیا ہمارے اب تو کوئی مقابلے میں نہیں لیکن ان دنوں میں بڑا پیسہ تھا وہ تو ایک ورلڈ الیون تھی ایک ویسٹرن ڈیز تھی ایک آسٹریلیا دو دنیا کی بیس ٹیم تھی اور ہم سارے دنیا کے باقی کھلاڑی تھی وہ ورلڈ الیون میں تھے تو ہمارے ساتھ ساؤتھ ایفریکنز بھی تھے اس وقت انگریز بھی تھے ہم پاکستانی بھی تھے تو ہمارا تینوں میں میچ ہوا تو ہم ورلڈ الیون جیت گئی اب جب میچ ختم ہوا اور ہم جیت گئے تو جو گیارہ کھلاڑی تھے ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہماری سکوارڈ تھی سترہ کی لیکن کھیلے تھے گیارہ تو ہم گیارہ بیٹھے ہوئے تو ڈسکیشن شروعی میں سب سے چھوٹا تھا ٹیم سے ٹیبل کی اس طرح ڈسکیشن آئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم کھیلے ہاں ہم نے میند کی ہے تو سارا پرائز بنی ہمیں آپس میں گیارہ میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ وہ جو باقی جو کھیلے ہی نہیں جو اٹھارا کی سکوارڈ تھی ان کو کیوں ملنا چاہیے پیسہ تو ہمیں ملنا چاہیے تو وہ ایک ایک سے شروع ہوا ایک دوسرا تھی ساروں نے کہا ہاں ہمیں ملنا چاہیے پیسہ بڑا تھا سارا بڑے سب نے کہا کہ ہاں انہوں نے تو محنت نہیں کی ایک کھلاڑی تھا میں کبھی نہیں بھول تھا اس کا نام تھا ایلن نوٹ انگلنڈ کا کھلاڑی تھا اور وہ بڑا ایک ڈیواؤڈ کرسچن تھا اللہ میں ماننے والا اس نے کہا جب اس نے کہا یہ آپ کیا آپ کو شرم آنی چاہیے سب کو وہ ہماری سکوارڈ کا حصہ ہے اگر وہ نہیں کھیلے لیکن سکوارڈ کا تو حصہ ہے ہمیں ان کے اندر بھی بانٹنا چاہیے اب آپ یہ سوچیں کہ ایک آدمی نے باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ آپس پہ رکھنا چاہیے ایک کہتا کہ نہیں ہمیں بانٹنا چاہیے کیونکہ وہ سچ بول رہا تھا وہ حق پہ کھڑا تھا اس کی موریلیٹی ہماری سب سے اوپر تھی سب چپ کر کے اس کی بات بان گئے بلکہ شرم آئی باقی ہو کہ ہم یہ کیوں اتنے سیلفش ہو رہے تھے دیکھیں ایک انسان جب رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا سارے اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اور جتنی اوپر پوزیشن ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے